موسکو نہتے اور بے گناہ لوگوں کے اوپر گولیاں برسانی شروع کر دیں پھر کیا تھا اگلے کچھ لمحوں کے اندر ہی یہ پورا محول ماتم میں بدل گیا اور ہر طرف سے صرف چیخ پکار اور تڑپنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں یہ دراصل وہی آتنگوادی حملہ تھا کہ جو ابھی دو تین دن پہلے ہی رشیہ کی راجدھانی موسکو میں ہوا ہے جس نے نہ صرف پوری دنیا کو پریشان تو کیا ہی بلکہ کافی شوق بھی کیا اور حیران کر دینے کے پیچھے مین وجہ یہی تھی کیونکہ اس طرح کا یہ بڑا آتنگوادی حملہ کسی بھی کمزور عام یا پھر انسٹیبل دیش میں نہیں ہوا ہے بلکہ اس رشیہ میں ہوا ہے جو اپنے آپ میں ہی ایک سپر پاور مانا جاتا ہے فیلحال دوستو جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی تب تک اس بڑے حملے کی وجہ سے آلریڈی 137 لوگوں کی جان جا چکی ہے جبکہ یہ نمبر آگے بھی بڑھنے کی امید ہے کیونکہ ابھی بھی سیکڑوں کی تعداد میں لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں خود راشپتی ولادمیر پھتن کے بیان کے مطابق وہ چار لوگ کے جنہوں نے اس حملے کو انجام دیا تھا ان کو باری باری یعنی ایکے کر کے الگ الگ جگہوں سے اریسٹ کر لیا گیا ہے اب ان کے ذریعے سے آگے کی چھانبین کی جا رہی ہے حملے کے فوراں بعد ہی اس حملے کی ذمہ داری ٹیلیگرام کے ذریعے سے اس آدموادی سنگٹن نے لی کہ جس کو آج کل آئی ایس یعنی کے اسلامیک سٹیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے مگر یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ہی آئی ایس کی طرف سے ذمہ داری لینے کے باوجود بھی رشیہ کی طرف سے نہ تو پتن کے شروعاتی بیانوں میں آئی ایس وغیرہ کا ذکر کیا جا رہا تھا اور نہ ہی ان رپورٹس میں آئی ایس کا نام دکھائی دے رہا تھا جو میڈیا میں رشیہ کی انٹیلیجنس کی طرف سے آ رہی تھی بلکہ وہ لوگ تو باتو باتو میں اپنی شک کی سوئیاں کدری اور ہی گھما رہے تھے اتنا ہی نہیں کافی بعد میں انہوں نے آئی ایس وغیرہ کا نام لینا شروع کیا بھی تب بھی انہوں نے میسج یہی دینے کی کوشش کی کہ آئی ایس تو صرف بہانہ ہے ورنہ اس کے پیچھے کوئی اور ہے اور ہم اس تک ضرور پہنچ جائیں گے دیگارجین کی رپورٹ کے مطابق راشپتی پتن کی طرف سے اس حملے کے بعد اپنے دیش کی پبلک کو جو مخاطب کیا گیا ہے اس میں سے ہی ایک بیان میں پتن نے اپنے اس حملے کی نازیس سے تلنا کر ڈالی یعنی انہوں نے اس کو ایک آتنگوادی حملہ تو بتایا ہی اپنے ان سارے لوگوں کی بہادری کی بھی تعریف کی جو اس وقت اس کونسٹ ہال میں موجود تھے ساتھ ہی ڈاکٹرز کی تعریف کی اپنی خفیہ ایجنسی کی تعریف کی جنہوں نے بہت کم وقت میں ہی ہر چیز کو ہنڈل کیا مگر ساتھی ساتھ اس آتنگوادی حملے کی تلنا انہوں نے نازیس سے کر ڈالی یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نظر دوڑائیں گے تو پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار یا یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے ایک دو سال سے لگاتار راشپتی پتن نازیس سے تلنا صرف اور صرف ایک ہی دیش کی آرمے کی یعنی کہ ایک ہی طاقت کی کرتے آئے ہیں اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی پڑوسی دیش یوکرین ہے کہ جس سے ایک لمبے وقت سے رشیہ جنگ کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ رشیہ پر ہونے والا یہ بڑا آتنگوادی حملہ اب اپنے آپ میں ہی ایک بڑا ہی کمپلیکیٹڈ اور ڈیبیٹیبل ایشو بن چکا ہے مطلب یہ کس نے کیا کیوں کیا اس کو لے کر لوگ الگ الگ طرح کی قیاس لگا رہے ہیں اور الگ الگ طرح کی تھیوریز پیش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اگر آپ لوگ نظر دھوڑائیں گے تو جتنے بھی الگ الگ طرح کی جنرلسٹ ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ایکسپرٹس ہیں یا پھر جو عام لوگ بھی ہیں ان کی طرف سے کئی الگ الگ تھیوریز پیش کی جا رہی ہیں یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے تین سب سے مشہور تھیوریز کو پرزنٹ کر دیتا ہوں پہلی تھیوریز پیش کرنے والے لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ ممکن ہے یہ حملہ آئی ایس نہیں کیا ہو کیونکہ ظاہر ہے آئی ایس کی بھی رشیہ سے پرانی دشمنی ہے کیونکہ آئی ایس کے جو کسی دور میں سیریہ اور عراق وغیرہ کے علاقے میں کافی طاقتور ہو گیا تھا اس کو پوری طریقے سے کمزور کر دینے یا پھر تھنڈے بستے میں ڈال دینے والی طاقت کا نام رشیہ ہی تھا رشیہ نے یہ کام سیریہ کے بشار الاسد اور ایران کے ساتھ مل کر کیا تھا ویسے دوستو یہ آئی ایس یا پھر جس کو آئی ایس آئی ایس یا پھر باقی دوسرے لوکل بہت سارے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے یہ بھی بڑا ہی عجیب و غریب آتنگوادی سنگٹن ہے اس کا نام تو ہے ہی اسلامیک اسٹیٹ ساتھ ہی دعویٰ بھی ہے کہ بھئی پوری مسلم دنیا میں ہمیں مسلم خلافت قائم کرنا ہے مگر اس خلافت کے خواب کے لیے نہ جانے کیوں اس آتنگوادی سنگٹن کے ہمیشہ حملے صرف و صرف مسلم دیشوں پر ہی ہوتے ہیں یا پھر ان دیشوں پر ہوتے ہیں کہ جو ڈائریکلی یا پھر ان ڈائریکلی مسلم دیشوں کو ہی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں میڈل ایسٹ پر ہی نظر ڈال لی جائے تو پچھلے دس پندرہ سال کے اتحاس میں اس آتنگوادی سنگٹن نے میڈل ایسٹ کے لگ بگ ہر مسلم دیش کو ٹارگیٹ کیا اس کو نشانہ بنایا اس کو نقصان پہنچایا اس کے لوگوں کا خون بہایا مگر اسے اتفاق کئیے یا جو کئیے اسرائیل نام کی وہ طاقت کبھی بھی اس کے ٹارگیٹ لسٹ میں نہیں آئی کہ جو پورے ہی میڈل ایسٹ کے مسلم دیشوں کی قومن دشمن مانی جاتی ہے زیادہ دور نہ جا کر صرف پچھلے کچھ مہینوں کا ہی ریکارڈ دیکھیں یعنی جب سے اسرائیل اور فلسطین کی یہ جنگ شروع ہوئی ہے تب سے آئی ایس نے لگاتار ایک کے بعد ایک کئی حملے کیے اس نے ٹرکی میں حملہ کیا ایران میں حملہ کیا پاکستان میں حملہ کیا افغانستان میں حملہ کیا اور اب رشیہ میں بھی حملہ کر ڈالا یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی رشیہ پر یہ حملہ ہوا تو بہت سارے لوگوں کی طرف سے اور اسپیش لی جو پیلسٹینین ایکٹیویسٹ ہیں ان کی طرف سے کچھ کنسپریسی تھیوریز وغیرہ بھی پوسٹ کی جانے لگیں لوگ ایسے بہت سارے نیوز آرٹیکلز کے فوٹوز یا پوسٹ شیئر کرنے لگے کہ جس میں وہ لوگ اسرائیل اور آئی ایس آئی ایس کا کنیکشن دکھانے کی کوشش کر رہے تھے اور تو اور بہت سارے لوگ یہ بھی سوال اٹھانے لگے کہ آخر رشیہ پر اس وقت ہی یہ حملہ کیوں ہوا جب وہ نہ صرف لگاتار فلسطین بلکہ اس حماس گروپ تک کو سپورٹ کر رہا تھا اور اپنے یہاں پر اس کے لیڈرز کو بلا رہا تھا کہ جس حماس گروپ کو اسرائیل امریکہ یا اس کے سارے دوست دیش آتنوادی مانتے ہیں کچھ لوگ تو یہاں تک لکھنے لگے کہ دیکھو رشیہ کے اوپر اس وقت حملہ ہوا کہ جب اس نے کچھ گھنٹوں پہلے ہی امریکہ کی طرف سے لائے ہوئے اس ریزولوشن کو ویٹو کیا کہ جو وہ اسرائیل کے سپورٹ میں لے کر آیا تھا فلحال دوستو ابھی تک تو یہ ساری کنسپریسی تھیوریز ہی ہیں ان کو سچا یا پھر جھوٹا آسانی کے ساتھ قرار نہیں دیا جا سکتا ہے فلحال اب اگر ہم چلیں اس حملے سے جڑی ہوئی دوسری تھیوری کی طرف تو کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ بھی دعوے کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس حملے کے پیچھے خود پتن کا ہاتھ ہو تاکہ وہ سب سے پہلے تو اس حملے کا پورا ذمہ دار اور پورا گنے گار یوکرین کو بنائیں اور پھر اس کے اوپر بڑا حملہ کرنے کے لیے اپنی پبلک کا سپورٹ حاصل کریں کیونکہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس خطرناک اور دردناک حملے کے بعد رشین پبلک کا اوپنین پوری طریقے سے بدل چکا ہے جو کچھ لوگ یوکرین کے خلاف جنگ کو لے کر نیگیٹیو ویوز رکھتے تھے یا پھر نیوٹرل بھی تھے اب ظاہر ہے وہ پوری طریقے سے وار کے فیور میں آ چکے ہیں مگر پھر بھی دوستو پرسنلی میرا یہی ماننا ہے کہ ولادمیر پوتن جیسا ایک سینئر طاقتور اور سمجھدار لیڈر اس طرح کی حرکت کر ہی نہیں سکتا ہے بات کریں اب آخری اور تیسری تھیوری کے بارے میں تو وہ وہی ہے کہ جس کی طرف خود رشیہ لگاتار اشارہ کرتا رہا ہے یعنی کہ اس حملے میں اس کے سب سے بڑے دشمن یوکرین کا انوالو ہونا یا پھر یوکرین کے ساتھ ساتھ امریکہ کا بھی انوالو ہونا اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی دلیل دی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ رشیہ انٹیلیجنس نے خود دعویٰ کیا ہے کہ جن چار لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے ان میں سے کچھ لوگ آلڑی یوکرین کی طرف بھاگ رہے تھے لگ بگ تین سو کلومیٹر سے زیادہ تو وہ آلڑی راستہ کور کر چکے تھے اور وہ بہت جلد ہی یوکرین کا بورڈر کروس کرنے کی فراک میں تھے اس کے علاوہ خود پتن اپنی زبان سے اس حملے کی طلنا نازیز سے کر چکے ہیں اور وہ لگاتار پچھلے کئی مہینوں سے نازیز ورڈ یوکرین کے ہی لیے استعمال کرتے آ رہے تھے یہ بات تو میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں فیلحال آخر میں میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگ خود کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے دیتے ہوئے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر اس پورے حملے کی کیا سچائی ہے آخر کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اور باقی میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ حملہ کسی نے بھی کیا ہو لیکن آخر میں نقصان انسانیت کا ہوا آخر میں جان تو بے قصور نہتے بے گناہ لوگوں کی ہی گئی ہے آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اگر انفرمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز آگے بھی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلائکن کو بھی ضرور پریس کریں